دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھینڈ ہیلتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن ایلو کے یوزز اینڈ بینیفٹس شیئر کروں گا دوستو میری حنصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چلیں شروع کرتے ہیں ایلو ایک ایسے پودر سے تیار کی جانے والی دعا ہے جسے اردو میں کوار گندل کہتے ہیں پیٹ میں ہوا اسحال اور الٹی کا رجان اس دعا کی نمائیں علامتیں ہیں اور بھی ایسی سینکڑوں دعائیں ہیں جو اسحال الٹی اور پیٹ کی ہوا کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں لیکن سب دعاوں کی اپنی اپنی علامتیں ہیں جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں ایلو کی ایک خاص علامت ایسی ہے جو لائکو پوڈیوم میں بھی پائی جاتی ہے یعنی سمندری جانور خصوصاً آسٹر کھانے سے اسحال لگ جاتے ہیں جس مریض میں بھی سمندری جانور کھانے سے اسحال کا رجان ہو وہاں لائکو پوڈیوم کے علاوہ ایلو کی طرف بھی دیان جانا چاہیے ایلو کے مریض کے پیٹ کی ہوا سارے پیٹ میں تناؤ پیدا نہیں کرتی بلکہ لائکو پوڈیوم کی طرح دائیں طرف نیچے کی جانب اس کا دباؤ ہوتا ہے عام طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیٹ کی ہوا کے لیے تین دعاوں پر زیادہ زور دیتے ہیں کاربو ویڈ جس میں ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے لائکو پوڈیوم جس میں دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور چینہ جس میں دباؤ سارے پیٹ میں ہر طرف ہوتا ہے پیٹ کی ہوا کی لامتیں صرف ان تین دعاوں تک محدود نہیں بلکہ بکسرہ دوسری دعاوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور محض ان تین دعاوں کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا کافی نہیں اس قسم کے چٹکلے کتابوں میں اس لیے درج ہوتے ہیں کہ فوری ضرورت کے طور پر بعض دفعہ یہ کام آ جاتے ہیں میدہ اور انتڑیوں میں ہوا زیادہ دے رکنے سے دردے کلانج بھی ہو سکتا ہے وقت کی کمی اور مریض کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت ڈاکٹر کو اکثر ٹکسالی کی دعاوں کا سہارہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن پیٹ کی ہوا کا اصل اور مستقل علاج تو مزاجی دعا کا استعمال ہے ورنہ کچھ عارضی افاقہ کے لیے کبھی ایک دعا کا سہارہ لینا پڑے گا کبھی دوسری کا انتڑیوں کی طبیح حالت میں کمی واقعہ ہو جائے تو نقص و امیقہ سب سے اچھا کام کرتی ہے ہوا میں غیر ممولی بدبو پائی جائے تو کاربو ویچ گالباً بہتر اثر کرے گی میدہ کے موں پر تضابیت کی وجہ سے شکنجہ سا آ جاتا ہے اور کھانا متفون ہونے کی وجہ سے سخت بدبو پیدا ہو اور ہوا میدہ میں کٹ ہی ہوتی رہے تو یہ باتیں کاربو ویچ کی پہچان میں ممت ثابت ہوتی ہیں چینہ پیٹ کی ہوا میں اس صورت میں مفید ہے جبکہ چینہ کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں یعنی مریض کے مزاج میں خشکی اور ملیریا کے بعدسرات کی عمومی علامتیں ملتی ہوں بعض دفعہ لوابوں کی کمی کی وجہ سے انتڑیوں میں جگہ جگہ ہوا رک جاتی ہے چینہ ایسے مریضوں سے تلق رکھتی ہے جن کے لواب خوشک ہو رہے ہوں اور انتڑیوں کے گلینٹس اپنا پورا کام نہ کریں اس طویل زمنی بحث کے بعد اب ہم واپس اصل دعا کی طرف لوٹتے ہیں سمندری گزا خصوصاً آستر کھانے کا رد عمل ایلو کے مریض پر فوری اس حال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے متلی اور کیا کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے عمومن اس کا سردرد ماتھے یعنی سر کے اگلے حصہ سے شروع ہوتا ہے آنکھیں سرخ اور بوجل ہو جاتی ہیں اور کھولنی مشکل ہوتی ہیں ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں کھانا چباتے ہوئے کانوں میں شور محسوس ہوتا ہے بعض کا صبح اٹھتے ہی ایلو کے مریض کے ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے مریض کا موں کڑوا ہو جاتا ہے دائیں طرح پسلیوں کے نیچے درد بھی ایلو کی خاص علامت ہے اسحال کے ساتھ پیٹ میں مڑوڑ بھی اٹھتے ہیں بواسیر کے مسے گچوں کی صورت میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن اور درد ہوتا ہے تھنڈا پانی لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے اگر اسحال کی بجائے قبض ہو تو پیٹ کے نچلے حصے میں شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے ایلو کا مزاج رکھنے والا مریض عموماً گوشت کھانا پسند نہیں کرتا حالانکہ گوشت کھانے تھے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی عورتوں کے مہانہ یام میں ایلو کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے چلنا اور کھڑا ہونا دشوار ملوم ہوتا ہے ریم بوجل اور کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے اور وقت سے بہت پہلے کسرے سے خون آنے لگتا ہے ایلو کی ایک علامت گلے کی خراش اور خانسی بھی ہے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے اس کی بماریاں صبح کے وقت بڑھ جاتی ہیں خوشک اور گرم موسم میں بماریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں سردی اور تازہ ہوا میں ارام ملتا ہے عموماً کھانا کھانے کے بعد اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یا شدت پکڑ جاتی ہیں ایلو کی مددگار دعا ہے سلفر اس کا اثر ظائل کرنے والی دعا ہے سلفر اوپیم اس کو عام طور پر تیس طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے